میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ایسے میں ایک خاتون آ رہی ہے اپنے ہاتھ میں ایک شیشی لے کر مقصد یہ ہے کہ اس شیشی میں حضور کا پسینہ بھر لو سبحانہ اللہ گلند آواز سے کیا تم انہا ہے کیا تم حضور کا پسینہ یا اللہ پھر بات بڑھ گئی پسینے کی بات آئی تو پھر ایک بات مجھے یاد ہے یہ حضور کا پسینہ ہے نا کس کا پسینہ کیا شاہ نے جانتے ہیں حضور کے پسینے کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ان کے پاس ایک خاتون دورتی ہو رہی آئی اپنے ہاتھ میں ایک بچہ لے کر دورتی آئی اور آواز دے رہی ہیں یا ام المؤمنین یا ام المؤمنین یا ام المؤمنین ام سلمہ جلدی سے بہار آ گئی کہا کہ او خاتون کیوں چیک رہی ہے کیوں چلا رہی ہے کیا تجھے پتا نہیں کہ میرے حجرے میں اللہ کی محبوب آرام کر رہے ہیں اللہ کی رسول تشریف فرمائے اور آرام کر رہے ہیں کہا کہ کیوں نہ چیکھوں کیوں نہ چلاوں جس کی گود میں اس کا بچہ دم توڑ دے وہ ماں چیکھے نہیں چلائے نہیں تو کیا کرے میری گود گھر گئی میری گود میں میرے بچے نے دم توڑ دیا اور اسی غم کو لے کر میں دہلیز مصطفیٰ پر حاضر ہوئی ہوں حالانکہ مرنے کے بعد نیچرل سوچ کہ مر گیا مر گیا اب زندہ ہو نہیں سکتے اس کو دفنانے کے لابے کوئی دوسرا کام لیکن صحابہ کا قیدہ یہ تھا اگر کوئی مار پی جائے تو مصطفیٰ خدا کی دیہوی طاقت سے اسے زندہ کر سکتے مار گیا تم کہتے حضور کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا وہاں بھی کا قیدہ ہے کہ نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا اور صحابی کا قیدہ ہے کہ نبی چاگے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تو امی سلمان نے کہا ٹھیک ٹھیک تم یہی رکو روک دی اور اندر گئی اور اندر سے ایک بوتل لائی سبحان اللہ اس بوتل میں ایک سلائی تھی وہ سلائی تھی اور بوتل بوتل کے اندر کوئی پانی نظر آ رہا تھا بس اس میں اس کو ڈیبو دیا اور نکال کر اس بچے کے موہ میں پھیرا دیا سبحان اللہ اس بچے کے موہ میں گھومانا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس بچے کے ہاتھ اور پیر ہلنے لگ رہے گئے اس بچے میں حرکت پیدا ہو رہی گئے اچانک بچے کی آنچیں کھلی بچہ زندہ ہو گیا اور ماں ماں پکارنے لگا ماں نے محبت میں اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اپنے گھر چلی گئی اب سنو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بوتل میں کوئی آبِ حیات نہیں تھا مصطفیٰ کا پسینہ تھا کوئی آبِ حیات نہیں تو حضور کا پسینہ تھا میرے آقا کے پسینے کی یہ شام تھی کہ اگر مردہ بچے کو چٹا دیا جائے تو پسینے کی برکت سے خدا اس مردہ بچے کو زندگی آتا کرتا اس پسینے کو ایک خاتون لینے کے لیے آئی ہے میرے آقا نے فرما کیوں لینے کے لیے آئی ہے تو کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے آج اور غربت اتنی ہے کہ اتر خرید نہیں سکتی ہوں آقا پسینہ اس لیے لے رہی ہوں تاکہ یہ پسینہ بیٹی کے سہاک کے جوڑے پر لگا دیا جائے اس کے سہاک کے جوڑے پر مل دیا جائے میرے آقا نے عطا فرمایا اس ماں نے اپنی بیٹی کے جو دلہن بن رہی تھی اس کے جوڑے پر لگا دیا برکت یہ ہوئی کہ وہ عورت جتنے سال زندہ رہی اسے اتر کی ضرورت کبھی نہیں پڑھی وہ زندگی بھر خوشبودار رہی اور حق تو یہ ہے کہ اس کو جتنی اولاد پیدا ہوئی ساری اولاد خوشبودار پیدا اور یہی نہیں اس کی اولاد کو جو اولاد پیدا ہوئی اللہ نے وہ بھی خوشبودار بنائی اس کی اولاد کی اولاد کی اولاد جو پیدا ہوئی وہ بھی خوشبودار پیدا ہوئی حتیٰ کہ اس اولاد کی ساتھ نسلوں میں جتنی اولادیں پیدا ہوئی پسیر مصطفیٰ کی برکت سے ساری اولاد خوشبودار پیدا تو میرے آقا کو تو خوشبودار کی ضرورت اس لیے اتنی استعمال کیا تاکہ میری امت کے لیے یہ سنت بن جائے اور میری امت اس عطر کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوشبودار بنا سکے اپنے آپ کو معطر بنا سکے اور خوشبودار استعمال کریں